حق و یردو اللہ اس کے رسول حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کر لیا جائے ہوں ضمیر ہے اور قریب والے کے لئے لوٹی ہے تو اللہ کے رسول کو راضی کر لیا جائے اللہ فرما رہا ہے اللہ کا بھی حق ہے اس کے رسول کا بھی حق ہے کہ راضی کیا جائے کیسے اے اللہ تجھے ہم کیسے راضی کرے تو خوش ہوتا ہے کہہ کر ہمیں پتا کیسے چلے کس چیز سے تو خوش ہوتا ہے کس چیز سے تیری نظام ملتی ہے مولا ہمیں تو نظر نہیں آتا ہے تو تیری خوشی کیسے نظر آئے گی مولا جب ہمیں تُو نظر نہیں آتا ہے تو تیری پسند کیسے سمجھ گئے گی جب تُو نظر نہیں آتا ہے تو تیری مرضی کیسے نظر آئے گی رب نے فرمایا نظر میں تو نہیں آتا ہوں مگر میرا حبیب تمہیں نظر آ رہا ہے میرے حبیب کو تم میں بھیجا ہوں ان کو دیکھو یہ جس سے کچھ ہو گئے سمجھ لو کہ میں اسی سے کچھ ہوتا ہوں یہ جس سے راضی ہو گئے جان لو کہ میں اسی سے راضی ہو جاتا ہوں راضی ہی ہے کہ فرمیل حبیب کو راضی کرلو میرے حبیب خوش ہو گئے تو جاؤ میری رضا بھی تم کو مل گئی اس لئے رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْاَنْهُمْ اِذْظَلَمُواْ عَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَبْوَابَ الرَّحِبَا اور جب لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں گناہ کریں خطاؤں کا ارتکاب کریں حلت کام کر جو کر بیٹھیں جاؤ کا حبیب وہ آپ کے پاس آئیں فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ اللَّهَ سے محفی جاہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ وَرَسُولِ ان کے لئے سیماریش فرمائے گناہ رب کا کیا خطا اسلام کے حکام کی خلاف ورزی کرتے کی اللہ کے حق کو ضائع کیا مگر رب نے کہا کہ میری احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں اگر مجھے منع نہ ہو تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ مجھے راضی کر نہ ہو تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ اور وہاں جا کر کہو اے اللہ تو ہمیں مخشش عطا کر دے میرے حبیب کے پاس پہنچ کر معافی مانگو جب میرا حبیب معاف کر دے گا مخشش تمہیں دے دے گا سیمارش تمہیں فرما دے گا تو کیا ہوگا لَوَجَدُ اللَّهَ تَبَّابَ الرَّحِيمَ اللہ کو طوبہ قبول کرنے والا پاؤ گے رحم کرنے والا پاؤ گے میری رحمت کو تاہتے ہو میری مقفرت کو تاہتے ہو تو میرے حبیب کے پاس آؤ حبیب مل گئے تو سمجھو میری رحمت بھی مل گئی مقفرت بھی مل گئی ہے میرے حبیبِ پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے تمہیں میری رحمت بھی ملتی ہے مقفرت بھی ملتی ہے خطائع کی ہے رب کی اگر میں آپ سے کچھ کہوں آپ اس کے خلاف کریں اور میں آپ سے خفا ہو جاؤں تو آپ میرے پاس آتے ہیں یا کسی اور کے بعد جاتے ہیں ظاہر ہے کہ جس سے خطا ہوئی وہی آتے ہیں تو قائدہ یہ ہے کہ غلطی جس کی کی ہے معافی اسی سے مانگ لیں اس کے بعد جاتے ہیں تو رب کریم نے یہ کیوں کہا کہ جب گناہ ہو جائیں تو میرے حبیب کے پاس آئیں یہ کہہ سکتا تھا کعب مقدس میں آئیں مگر فرمایا جاؤ کا آپ کے پاس آئیں حبیب آپ کی بارگاہ میں آئیں آپ کی بارگاہ میں آ کر کیا کریں استغفار کریں بخششتہ ہیں مولا بخششتہ نہ ہی ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیوں جائیں تیری بارگاہ ہی میں آکے تُس سے بخششتہ مانگے فرمایا میرے بندوں تمہیں پتا نہیں تم جو گناہ کیے ہو تم جو غلطی کیے ہو اس میں دو قہلو ہے اگر تم نے نماز میں غلطی کی ہے نماز میں تم نے خطا کی ہے روزے میں تم نے غلطی کی ہے بندوں کے حقوق میں تم سے غلطی ہوئی ہے معاملات کے غلطی ہوئی ہے جو بھی گناہ ہوئے ہیں جو نیکی کو تم نے چھوڑا ہے جو گناہ تم نے کیا ہے اس کے دو قہلو ہے ایک میرا حکم تھا اس کے خلاف کیا ایک میرے مصطفیٰ کی سنت تھی اس کے خلاف کیا تو ہر اطاز میں دو قہلو ہے میرا حق بھی ہے میرے حبیب کا حق بھی ہے لہٰذا مجھے منع نہ ہو کہ میرے حبیب کے پاس آؤ میرے حبیب اگر کہے گے مولا میں نے اپنے حق ماف کر دیا ہے تو میں کہوں گا اے میرے بندوں میرا حبیب اپنے حق ماف کیا ہے جاؤ میں نے بھی ماف کر دیا ہے اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا جاؤ کا حبیب وہ آپ کے پاس آئے ہیں اللہ کی رحمت کو لینا ہو تو فرمایا آؤ میرے حبیب کے پاس اللہ تعالیٰ جاؤ مدینہ نہیں فرمایا جاؤ کا فرمایا میرے حبیب آپ کے پاس آئے ظاہری قور پر سرکار کے پاس جائیں یقینا ہر ایک کے لئے تو آسان نہیں ہے اگر رب مدینہ فرماتا تو مدینہ شریف کو گئے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا جب بھی گناہ ہوتے مدینہ منورہ جانا رازم ہوتا اور یہاں گناہ کا سنسلہ بھی جاری ہے اور آقا کی بارگاہ میں ہر وقت جانا نصیب بھی نہیں ہوتا تو گناہگار نایوس ہو جاتا کہ میری بخشش کے لئے اللہ نے مدینہ منورہ میں آنا ضروری کر دیا مدینہ منورہ تو ہمیشہ پہوچھتا ہی سکتا اور گناہ تو یہاں ہے کہ چھوٹ نہیں رہے میں کبھی کتنا بھی اچھا متقی یوں نہ ہو وہ اپنے آپ کو پرہزگار تو نہیں سبس سکتا وہ تو اپنے آپ کو گناہگار ہی سمجھے گا ہزار نیکیاں کیوں نہ کر لے کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا اب گناہ ہر ایک کے ساتھ ہے پھر بخشش کے لئے اللہ نے کہہ دیا ہوتا کہ مدینہ میں آؤ تو مدینہ منورہ گئے بغیر مافی کی شکل نہ ہوتی رب نے کیا کہا جاؤ کہا میرے حبیب وہ آپ کے پاس آئے تو مدینہ منورہ کی قید نہیں لگائی کہا آپ کے پاس آئے تو مطلب کیا ہوا اے میرے بندوں میرا حبیب مدینہ منورہ میں تو رہتا ضرور ہے لگر اپنے دنوں میں دیکھو کہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے تو مومنوں کی جانوں سے زیادہ اللہ کے نبی قریب ہے یہ کسی اور کا بیان نہیں ہے قرآن کی آیت ہے سور حضاب کی اللہ نے کیسے پارے میں فرمایا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے ہر مومن کے ساتھ اس کی جان ہے تو فرمایا ایمان کی جان تو میرا حبیب ہے تیری جان جو تُس سے قریب اس سے پڑھ کر میرا حبیب تُس سے قریب ہے جاؤ کا اب تُو توجہ کر لے دور تُو ہے میرا حبیب تُس سے دور نہیں ہے تُو تصور کی دنیا میں دور ہو چکا ہے تصور کی دنیا کو آواز کر میرے حبیب کا عظمتوں والا تصور جمع کے ہاتھ اٹھا دے مولا تیری حبیب کی نظمت سے تُو معاف کر دے تو رم کا وعدہ ہے مخشش بھی عطا کرے گا مہرمانی بھی فرما دے گا لَوَدَدُ اللَّهَ تَبَّابَ الرَّحِيمَةَ تو کیا مطلب اللہ نے ضابطہ کیا دیا کہ میرے حبیب کی بارگاہی سے میری رحمتیں ملتی ہیں بیعت کر رہے ہیں حضور کی فرمایا میرے حبیب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ آپ سے نہیں مجھ سے بیعت کر رہے ہیں آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں فرمایا ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہے بدر کے میران میں اللہ کے حبیب دشمنوں کی طرف کنکریوں کو پھیکتے ہیں سنگریزوں کو پھیکتے ہیں اب پوچھو ان کفار سے اے کفار کنکریوں تمہاری طرف کس نے پھیکی تو کہتے ہیں ہماری طرف کنکریوں حضور نے پھیکی صحابہ سے پوچھو اے صحابہ کنکریوں کس نے پھیکی تو کہیں گے حضور نے پھیکی کنکریوں سے خود پوچھو اے کنکریوں تم کو کس نے پھیکا تو یہی کنکریاں جواب دیں گی اللہ اگر انہیں گویائی دے تو کہیں گی ہمیں حضور نے پھیکا ہے کنکریاں حضور پھیک رہے ہیں صحابہ حضور کو پھیکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں گفار یہی دیکھ کے ہے کہ حضور پھیک رہے ہیں اب قرآن سے پوچھو اے اللہ کنکریاں کون پھیکے ہیں اے حبیب کنکریاں آپ نے نہیں پھیکی ہے جبکہ آپ نے پھیکی ہے لیکن اللہ میں کنکریوں کو بھیگا ہے اب آپ اور کریں یہ کس کا بیان ہے یہ اللہ کے کلام کا بیان ہے مومن وہی ہے جو قرآن کو مانتا ہے قرآن کے بارے میں کوئی مومن شباہ نہیں کر سکتا شباہ کرنے کے بعد مومن رہ بھی نہیں سکتا اللہ نے فرمایا ہے کنکریوں آپ نے نہیں پھیکی حالانکہ آپ نے پھیکی ہے مگر فرمایا آپ نے نہیں اللہ نے پھیکی ہے اس کا مطلب کیا نقلا کہ اللہ نے اپنے حبیب کے عمل کو اپنے عمل خرار دے رہا ہے اپنے حبیب کے فیعر کو اپنا فیل قرار دے رہا ہے اور کنکریوں کا پھیکنا ایک معاملہ ہے میں رب اپنے حبیب کی ذات سے اپنی محبت کرتا ہے کہ حبیب کی ہر ادا کو قرآن میں شان سے بیان بھی فرماتا ہے ولیکن اللہ نے کنکریوں کا پھیکا ہے آپ نے نہیں پھیکی بلکہ اللہ نے پھیکی اب اللہ نے فرمائی ایوہ الذین آمنو استجیبو للہ ولی رسول اذا دعاکم لما جغلیکم ایمان والو اللہ اس کے رسول جب تمہیں بلائے تو حاضر ہدایا کرو کیونکہ وہ جب بھی بلاتے ہیں تمہیں زندگی دیمے کے لئے بلاتے ہیں تمہیں حیات دیمے کے لئے بلاتے ہیں اب آپ دیکھیں آیت شریف پاک و قرآن کی سورہ انفال کی آیت پاک ہے وہ نوہ پارا ہے استجیبو للہ ولی رسول ای ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو مانو اللہ اس کے رسول کی طاعت قبول کرو اللہ اس کے رسول کے بلاوے پر حاضر ہو جاؤ اب کیا ہے اللہ اس کے رسول دونوں کا ذکر ہے آگے کیا فرمایا اذا دعاکم جب وہ دونوں بلائے نہیں کہا جب میرا حبیب بلائے تو حاضر ہو جاؤ ذرا غور کی یہ دعا عربی گرامر کے اعتبار سے واحد کا سیغا ہے دو کے لئے دعا نہیں آتا دعاوہ آتا ہے دونوں بلائے تو کہتے ہیں دعاوہ ایک بلائے تو کہتے ہیں دعا دعا کے معنی ایک کا بلانا ہے دعاوہ کا مطلب دونوں نے بلائیا ہے اب یہاں للہی ولی رسول ہے اللہ کی بارگاہ میں آؤ رسول کی بارگاہ میں آؤ جب بلائے کون بلائے فرمایا جب میرا حبیب بلائے آ جاؤ تو مطلب کیا ہوا رب نے بتایا کہ میرے حبیب کا بلانا مصطفیہی کا بلانا نہیں وہی میرا بلانا ہے میرا بلانا الگ نہیں ہے